موسکار میں رویش کمار آپ جو اخبار خریدتے ہیں یا جو چینل دیکھتے ہیں کیا وہ آزاد ہیں اس کے آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے صرف چھپنا اور بولنا آزادی نہیں ہوتی پریس کی آزادی کا مطلب ہے کہ سمپادک اور ریپورٹر نے کسی سوچنا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہو انہیں چھاپنے سے پہلے سب چیک کیا ہو کہ صحیح ہے یا نہیں اور پھر بے خوف ہو کر چھاپا اور ٹی وی پر دکھایا ہو اس آزادی کو خطرہ صرف ڈر سے نہیں ہوتا جب سرکاریں سوچنا کے تمام سورس پر پہرہ بٹھا دیتی ہیں تب آپ کے پاس سوچنائیں کم پہنچنے لگتی ہیں سوچناوں کا کم پہنچنا صرف پریس کی آزادی پر حملہ نہیں ہے وہ آپ کی آزادی پر حملہ ہے کیا آپ اپنی آزادی گوانے کے لیے تیار ہیں اگر ہاں تو بتائیے آپ نے یہ فیصلہ کب کیا اور کس آدھار پر کیا مجھے پتہ ہے آپ گودی میڈیا کی کرتود سے پریشان ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کا پریس اس وقت کن کے چرنوں میں لیٹا ہوا ہے لیکن آپ نے ایک اور چیز نوٹس کی ہوگی بھارت کا پریس سرینڈر کرنے لگا ہے وہ لڑنا بھول گیا ہے چنندہ معاملوں میں نندہ پرستاؤ پاس کرنے کے علاوہ پترکاریتہ کے مانکوں کی پھر سے ستھاپنا کی کوشش اور پترکاریتہ کی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے ڈرے ہوئوں کے لیے یہ اچھی خبر آئی ہے آسٹریلیا سے ویسے وہاں جو ہوا اس کے جیسا کچھ کچھ بھارت میں بھی ہوا یتر تتر یدہ قدہ لیکن اس طرح سے نہیں جیسا کہ اکیس اکتوبر کی صبح آسٹریلیا کے لوگوں نے دیکھا جب انہوں نے اخبار کھولے دی ڈیلی ٹیلی گراف فیننشل ریویو دی آسٹریلین دی سیڈنی مارننگ ہیرل دی کینیبرہ ٹائمز دی ہیرلڈ سن دی ایز دی کوریئر میل دی ایڈوٹائزر اینٹی نیوز دی کرونیکل اس طرح کے تمام آسٹریلیا کے اخباروں کا جو پہلا پنہ تھا 21 اکتوبر کی صبح اسی طرح سے آیا رنگا ہوا گونجا ہوا پہلے پنے پر کوئی خبر نہیں چھپی تھی پنہ خالی نہیں تھا لیکن اس طرح سے چھاپا تھا جیسے کسی لکھی ہوئی خبر کو سیاہی سے پود دیا گیا ہو پہلے پنے پر ہی کونے میں ایک لال رنگ کا سٹیمپ لگا جس پر لکھا ہے اور کنارے پر لکھا ہے نوٹ فور ریلیز یہ اخباروں کی طرف سے جنتہ کو ایک ساتھ ایک طرح سے بتانے کا فیصلہ تھا اسے سوچناوں سے دور رکھنے کے لئے سرکار کیسے کیسے قانون بنا رہی ہے دوہزار ساتھ میں دی رائٹ ٹو نو کوئیلیشن بنا تھا لیکن اس کے اتحاس میں پہلی بار ویاپکستر پر ایسا عبیان چلا اس عبیان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی سنصد ایسے ایسے قانون پاس کر رہی ہے جس کے کارن لوگ نہیں جان پا رہے ہیں کہ سرکار کیا کیا کھیل کھیل رہی ہے اخباروں کا کہنا ہے کہ ہر اخبار کا دوسرے اخبار سے کمپٹیشن ہے لیکن انہوں نے یہ قدم آسٹریلیا کے ناغریقوں کے جاننے کے ادھکار کی رکشہ کے لئے اٹھائے ہیں کسی بھی دیش میں میڈیا کا سوطنطر ہونا ضروری ہے ورنہ سطح میں بیٹھے لوگ سنک جاتے ہیں ویدیشی کمپنیوں کے ساتھ لینڈ ڈیل ہو رہی ہے جنتہ کی جاسوسی ہو رہی ہے لیکن جب پترکار اس کی خبریں لکھتا ہے تو چھاپے پڑتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں اور مقدموں میں گھسیٹ کر اس کا کریئر برباد کر دیا جاتا ہے آسٹریلیا کے اخباروں کا کہنا ہے کہ اگر فری پریس نہیں ہوتا تو بینک میں ہوئے گھٹالے اور بزرگوں کے کیئر سیکٹر میں دھاندلی کی خبریں کبھی باہر نہیں آتی اس کا اثر بھی ہوا آسٹریلیا کی فیڈرل پولیس نے کہا کہ وہ پترکاروں کے چھاپے کے معاملے میں سترکتہ بڑھتے گی اس سال آسٹریلیا کی فیڈرل پولیس نے نیوز کورپ کے راجنیتک پترکار انکہ سمیتھ سٹ کے یہاں چھاپا مارا نام ہو سکتا غلط اچاریت ہو گیا ہو ماف کیجئے گا اے بی سی کے سیڈنی مکھیالے میں بھی چھاپا مارا اٹورنی جنرل کرسچن پورٹر آدیش دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بغیر ان کی عنومتی کے کسی پترکار کے خلاب کاروائی نہیں ہوگی پورٹر نے اے بی سی چینل کے کارکرم میں کہا اس ابھیان کے بعد کہ وہ گارنٹی تو نہیں دے سکتے کہ پردہان منتری پر مقدمہ چلے گا یا نہیں لیکن وہ کسی پترکار پر مقدمہ چلانے کی عنومتی نہیں دینا چاہیں گے یہ جنہیت میں بہت ضروری ہے ہمارے پرچت اور فلم میکر گیرش مکوانا نے آسٹریلیا کے کچھ لوگوں سے بات کی ہمارے لیے یہ ریکارڈنگ بھیجی کی وہ اس مہیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں موسیقی ہمارے پیدے کنگید کارکرم نے موسیقی ہمارے پیدا کارکرم موسیقی دیکھے کارکرم موسیقی موسیقی دیگر موسیقی موسیقی زیارہ اترین لحظ Pv vشتر جتب رحط اترین جبوں نے اجتاکہ رہی تھے کیونکہ اولرہی کیا ہے تجھ سے ہوسات کا قامل کیونکہ اگر واقعارہ سب کھتا تھا سب کھتا تھا تدام رہی کھتا تھا نہیں ہے حسنہ کھتا ہوں قسطہ رہیدم سب سے شکلت کا بار کیوں پر تک رہی دمائے اسے مرحل پیدا جیسے لہتا سوال بیویسی هاتی جو نے کچھ جوش بیویسی کی تیرانی بیویسی اس کا طالی ہوتا ہے جو خادم کی تیری کیونی اس کی طرف شکر مجدتی ہے قی ح他是ش بیویسی سبتا بشیر بڈائی کے لیے آ کے لیے پتہ مجھے کی احسان sisters ہوتا اور کے لیے آخر جویسی بیویسی ہوتا ہے اشترانی مجھے کا طلب مجھے کیا جویسی اگرانی طرف عمل شہem شہر ویسی طرف ایک فإن کچھ جو دیتون ہوگی دنیا کے کئی دیشوں میں بڑی خبروں کو دیش کی سرکشہ سے جوڑ کر سرکاریں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں دراصل دیش کی سرکشہ کے نام پر وہ اپنی سرکشہ کرتی ہیں تاکہ جنتہ کو پتہ نہ چل جائے حالت یہ ہو گئی ہے کہ آسٹریلیا میں ایک پترکار نے وہاں کی سنسد سدسیوں کی ڈائننگ روم میں کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ کی جانکاری مانگی اوفیشل جانکاری تو نہیں دی گئی مہنوں بعد دی گئی تو اس شرط کے ساتھ کی نہیں چھاپیں گی یہ بھی کوئی جانکاری ہے پترکار ویلیم سمرز کتاب لکھ رہے تھے اور سانسدوں کو کیا کیا صوبدائیں ملتی ہیں یہ سوچنائج اٹھا رہے تھے آسٹریلیا میں اپنا اخبار چلا رہے ہیں نیراج نندہ نے بھارتی ہیں نیراج نندہ نے ہندی میں ہمارے لیے اس پر اپنا ویسلیشن بھیجا ہے نیراج جی میل بارڈ میں ساؤد ایزیا ٹائمز کے سمپادک ہیں آج صبح جب لوگوں کے گھروں میں ان کو ان کے اخبار ملے تو ان کے جو پہلے پنے تھے جو ان کا پیج ون تھا وہ تقریبا سارے کے سارے ہی بلینک تھے اس بلینک پیجز کے پیچھے ایک ایسی گھٹنا ہے جو جون کے مہینے میں اس سال ہوئی تھی جس میں کی نیوز کورپ کی ایک پترکار کے گھر پہ آسٹریلین فیڈرل پولیس نے اپنا چھانبین کی تھی اور اسی کے تہت ای بی سی کے ایک آفیس میں انہوں نے چھانبین کی تھی جب وہ لوگ ای بی سی کے آفیس میں گئے وہاں پہ انہوں نے وہاں کافی ڈاکومنٹس کنفرسٹیکیٹ کیے اور جس مہینہ پترکار کے گھر میں پولیس نے چھاپا مارا تھا وہاں پہ بھی کافی چھانبین کری گئی اس کے بعد سے ہی آسٹریلیا میں یہ ایشو بنا ہوا ہے کہ کیا پترکاریتہ کتنی آزاد رہے گی اس میں کتنی پریس فریڈم رہے گی یہاں پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پریس فریڈم نہیں ہے یہاں پہ پریس فریڈم ہے لیکن ایک بہت بڑا خطرہ یہ منڈ رہا رہا ہے کہ جو یہ چھاپے پڑے وہ ایک سٹوری کو لے کر تھے جس سے سرکار ناکھوش تھی اور اب ایسی پریستیتی بن گئی ہے کہ ایسا بات چل رہی ہے آسٹریلیا میں کہ سرکار شاید کوئی ایسے کانون بنانے جا رہی ہے جس میں کی جو کی ویسل بلوہرز ہیں جو کی کوئی انفرمیشن سرکار کی لیک کرتے ہیں یا وہ پریس کو بتاتے ہیں یا انفارم کرتے ہیں ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور جو پترکار یا نیوز میڈیا اس انفرمیشن کو ایکسپٹ کرتا ہے اور پھر اس پہ سٹوری کرتا ہے اس پہ کہانی لکھتا ہے یا براڈکاسٹ کرتا ہے یا اس کو ٹیلیوائز کرتا ہے تو ان کے خلاف پروسیکیوشن کیا جائے گا کہنے کرتی ہے کہ اس کو کرنیلائز کر دیا جائے گا اسی کے خلاف سارے اسٹریلیا میں آج یہ پریشت ون جو تھے اکباروں کے ان کا بلیک آؤٹ ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو میڈیا اورنیزیشنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی حالت میں پریس فریڈم کو بچایا جائے اور ایسا کوئی قانون دیش میں نہ بنایا جائے جس سے کی پریس فریڈم کا ہننن ہو جو پترکار لوگ ہیں ان لوگوں میں کافی گصہ ہے اور جو عام جنتا ہے اور اکباروں میں اور میڈیا میں ایسا آیا ہے کہ اسی پچاسی پرتیشت سے ادھک لوگ اسٹریلیا میں پریس فریڈم کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے یہ بہت ہی امپورٹن مددہ ہے اسٹریلیا کے لیے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی آنے والے سمیں تک ایشو بنا رہے گا اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ یہاں کی عام جنتا بہت آزادی پسند ہے اور جس بکوز یا کوئی یہ کہا جائے کہ دیش کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے اس کے چلتے کسی بھی خبر کو دوائے نہیں جا سکتا ایسا لوگوں کا سوچنا ہے اس بارے میں آپ کے جاننے کا عدیقار بس اتنا سوال ذہن میں رکھئے سرکار بتا رہی ہے یا بتانے کے نام پر شپا رہی ہے دیکھتے چلئے کہ سرکار نے لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے کیا کیا قانون بنائے ہیں جو لوگ سرکار چنتے ہیں ان کے سوچنے کی شمطہ پر انکش کیوں لگایا جا رہا ہے یہ سارے سوال اخواروں نے اپنے سمپاد کیا اور ابھیان میں اٹھائے ہیں اور جنتہ کو جاگرو کرنے کا پریاس کیا ہے آسٹریلین بجنس ریویو نے اپنے پاٹکوں سے کہا ہے کہ ہماری سرکار نہیں چاہتی کہ آپ جانیں کہ وہ کیا کر رہی ہے پترکاروں پر بین لگا رہی ہے میں ایک بار اور صاف کر دوں کہ سن کر آپ کو لگتا ہوگا کہ بھارت کی بات بتا رہا ہوں لیکن دراصل یہ آسٹریلیا کی بات ہے بھارت کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں ملتی چلتی ضرور ہے لیکن بھارت میں اخواروں یا چینلوں میں آسٹریلیا کی طرح ایک جھٹ ہو کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا آسٹریلین بجنس ریویو نے لکھا ہے کہ you have a right to be suspicious and concerned یعنی شنکہ کرنا اور چنتیت ہونا آپ کا عدیقار ہے سیکرٹ کے نام پر ورشوں سے سرکاریں عدالتیں اور سنستھائیں اپنی دیوار اونچی کرتی رہی ہیں قانون بنا رہی ہیں تاکہ میڈیا کو مقدمے میں فسا کر آپ کو بتانے سے روک سکیں دو ہزار ایک سے پچھتر ایسے قانون بنے ہیں جن کے کارن پتہ چلنا مشکل ہو گیا ہے کہ دیش میں چل کیا رہا ہے آسٹریلیا کی یہ گھٹنا بہت بڑی ہے ابھی تک یہ لڑائی پترکاروں کی ہوتی تھی مالک بچ کر نکل جاتے تھے کارپریٹ کنارہ کر لیتے تھے لیکن آسٹریلیا میں لڑنے کا جمعہ اخبار اور چینلوں نے لیا ہے آخر پترکاریتہ کا سوال اکیلے نہایت کمزور پترکار کا نہیں ہوتا سنسطان اور اس کے پاتھکوں کا ہوتا ہے کیا یہ مزاق نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں ایک ویسل بلوئر ریچرڈ بوائل پر چھے آسٹھ کیس کر دیے گئے اگر سب میں سزا ہو جائے تو انہیں ایک سو اکسٹھ سال کی سزا ہوگی چھے آجیون کرعواز کے برابر اس ویسل بلوئر کا قصور کیا تھا یہی کی سرکاری افسر ہوتے ہوئے اس نے میڈیا کو سوچنا لیگ کر دی کہ کیسے آئے کر بھی بھاگ چھوٹے بجنس کے خاتے سے بینا ان کی جانکاری اور انمتی کے پیسے نکال لیتا ہے اس پترکار کے گھر پر بھی چھاپے پڑے جس نے ریچرڈ بوائل کے ساتھ مل کر خبر کی اور جانچ کی اخباروں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے yourrighttoknow.com.com.au پترکاریتہ کے چھاتروں کو اس ویب سائٹ پر جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ آسٹریلیا میں ایسا کیا کیا ہو رہا ہے جس کے کارن سبھی اخباروں اور چینلوں کو ایک ساتھ آنا پڑا بھارت میں الٹا ہو جاتا چینلوں اور اخباروں کے مالک چپ ہو جاتے اور ایک اشارے میں اینکر یا ریپورٹر نکال دیا جاتا اشارہ کس کا ہوتا ہے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں اخباروں نے لکھا ہے کہ نتاؤں کے دعوے کے بہکاوے میں مت آئیے کہ میڈیا اپنے ہٹ میں یہ ابھیان چلا رہا ہے یہ سچ نہیں ہے یہ ابھیان آپ پاٹکوں اور درشکوں کے جاننے کے ادھکار کے بارے میں ہے یہ ابھیان بتا رہا ہے کہ جب پترکار سوچنا کے ادھکار کے تحت جانکاری مانگتا ہے اس میں دیری کی جاتی ہے وہاں کے قانون کا نام ہے Freedom of Information Act RTI کی طرح سوچنا دینے میں اتنی دیری کی جاتی ہے کہ چناؤں نکل جاتے ہیں جنتا کو پتا نہیں چلتا اور پھر اس سوچنا کا مہتو نہیں رہ جاتا جب سوچنا دی بھی جاتی ہیں تو آدھی ادھوری ہوتی ہیں جن کا مطلب نکالنا مشکل ہو جاتا ہو جاتا ہے اس قبر کو ہندی میں پڑھنے سے کتنا بھارتیہ بھارتیہ لگتا ہے نا میل بورن میں ایک RMIT انیورسٹی ہے وہاں کے انٹرنیشنل بیجنس پڑھانے والے اسوسیٹ پروفیسر شریفہ سابیر کا بیان سنیا جو انہوں نے اپنا ویشلیشن بھیجا ہے There are some classified areas there are some areas where they should not actually have access and they should not actually let the people know national security, defence, international relations law enforcement, public safety these are the areas the government is saying should not be accessed by anyone گوہ بیدایوں میں جانسے ملنے سے بھی ایسا معافیو جانسے اچھے ہیں انمان سنوزان کے لئے ہیں کا بیال دقیقات نظروں سے لئے بیمید ہے اس کے دونے ہیں وہ تحصول کرتے ہیں وہ ڈیونے ہیں اور اماٹ ڈیونے ہیں وہ آقا کرنے ہیں اوچھے ہیں ہمارے ایسیتی قرارے ہیں ہمارے ایسی بہت سے مجھے ہیں ہمارے ایسی بھی انتظار ہے مجھے ہیں تو ہمارے کیا ہے ایسی بہت سے فرصا ہے ایسی بہت سے مجھے ہیں شایتا ہے کام شاید اور 절대 آجتا ہے That needs to be sorted out Now When we talk about the public Of course In terms of the Freedom of Information Act If we just look at that particular act Closely Then you will see That these exceptions Are not Actually allowing People or the public To know a lot of things That they want to know But at the same time ملتا گئے رہے ہیں کہ ای لگے محدود بست ہے کیوں کہ ایک سوچھے گئے پیشت میں تے ہیں خورتا ہے جوہر صورتا ہے اور یہ خورتا ہے جوہرمیہ صرف کہ گئے اتنا چیزوں نے ملتے ہیں اس طرح ہے اور سوچھے گئے اگرار اس سے باری موکمیتی میں، اگرار اس کا نظر میں ، اگرار اس کے باری مجھے اور باری موکم بایدی جواناً اگرار اس میں اینجاب کیا برقی کیا اس کی وجہ اس کی نظر میں اس کی نظر میں حساب جاناً موجود ہے برای موکم بایدیو ہے باتشکی اور ایک حالات کر رہی جوزیں مجھانا جوزیںigی ڈالی آنگانی پاتھ شروع انہوں نے جدکا ہے باتشکی پیشتگی فرماز نہیں رکھنم کیا ایک بھائم کے پوریانے ویڈیفن طرح اپنا جوزیں آپس انہوں رکھنے ویڈیر ویڈیفن تکر کیا what is actually happening ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جب ایک اخبار تین سو سے ادھک دوسرے اخباروں کے سمپادکیوں کو اپنے ہاں جگہ دے سارے سمپادکیاں الگ الگ جاتھے اور ان کی جانکاریاں الگ تھیں یہ بتانے کے لئے کہ کیسے راشپتی ٹرمپ میڈیا کی سوطنترتہ پر حملہ کر رہے ہیں وہ اکثر میڈیا کو فیک نیوز کہتے ہیں پترکاروں کو جنتہ کا شترو کہتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تین سو سے ادھک اخباروں نے ایک ساتھ سمپادکیاں چھاپ کر بتا دیا کہ امریکہ کے پریس میں کتنا دم ہے نیویورک ٹائمز نے اپنے سمپادکیاں میں انیس سو چانسٹھ میں وہاں کی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ساروڈینک بحث کھلے من سے ہونی چاہیے کئی بار سرکار اور سرکاری ادھکاریوں پر جم کر حملے ہونے چاہیے بھلے ہی وہ کسی کو اچھا نہ لگے نیوز میڈیا کی آلوچنا ٹھیک ہے کچھ غلط چھپا ہو تو اس کی آلوچنا ٹھیک ہے نیوز ریپورٹر اور سمپادک انسان ہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں انہیں ٹھیک کرنا بھی ہمارے پیشے کا اہم حصہ ہے لیکن جو ستی پسند نہیں اسے فیک نیوز کہنا لوگ تنترے کے لئے خطرہ ہے دی بوسٹن گلوپ نے اس ابھیان میں صرف بڑے اخباروں کو شامل نہیں کیا تھا یہ بتانے کے لئے کیا تھا ابھیان کی تاکہ امریکہ کے پاٹکوں کو وہاں کے آزاد پریس کے محتوکہ پتا چل سکے تو امریکہ کی لڑائی دوسری ہے وہاں خبریں تو آ رہی ہیں چھپ رہی ہیں راشپتی انہیں فیک نیوز کہہ دیتے ہیں آسٹریلیا کی لڑائی کچھ اور ہے وہاں قانون بنا کر میڈیا میں خبروں کو آنے سے رکا گیا ایک گھٹنا پر اتنا بڑا ویرود ہو گیا بھارت کی کہانی تیسری ہے سارے سنسان اپنے آپ ہاں جی ہاں جی میں ہوتے چلے جا رہے ہیں میں نے بلیک سکرین کی بات ابھی تک نہیں کی ہے وہ پھر کبھی آندھر پردیش میں تین مہینے کے بھی تر چار پترکاروں پر گمبیر حملے ہوئے سب سے بڑے تیلگو اخبار آندھر جوتی کے پترکار کی ہتیا ہو گئی پروی گوداوری زلے کی تونی گرامیڈ تھانا شیطر میں کیس ستہ نرائن کی دھاردار ہتھیاروں سے ہتیا کی گئی ستہ نرائن بیس سال سے آندھر جوتی کے لیے کام کر رہے تھے ایف آئی آر میں وائی ایس آر کانگریس کے ویدھائک رامہ لنگیسورہ راو کا بھی نام ہے ستہ نرائن کے بھائی کا کہنا ہے کہ رامہ لنگیسورہ کے نے کئی بار انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی پولیس کو بتایا پولیس نے کچھ نہیں کیا ویدھائک وہاں پر ویدھان سبح میں مکہ سچے تک بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا نام زبرن گھسیٹا جا رہا ہے ہتھیاروں سے سمبند نہیں ہے جبکہ جگن کیابینٹ نے پترکاروں کے خلاف قانونی قدم اٹھانے کے ایک پرستاؤں کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ان کی سرکار پترکاروں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی لیکن اسی سال اگست مہینے میں ان کی پارٹی کے ویدھائکوں کے دام پترکاروں پر ہوئے چار چار حملے میں آ چکے ہیں اگست سے لے کر اب تک انڈین ایکسپریس کے سری نواز جانیالا نے ریپورٹ کیا آپ پڑ سکتے ہیں سی پی آئی کے مکھ پتر وشال آندھرا کے پترکار پر گمبھیر حملہ ہوا انہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا اس عملے میں بھی وائی ایسار کے نیتا کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے ستمبر میں ناغارجونا ریڈی پر چاکو سے حملہ ہوا انگلے زلے میں ہتھیارے کا سمبند پورو بیدھائک اور وائی ایسار کانگریس کے صدت سے ایک کرشن مہن سے جاتا ہے پچیس ستمبر کو ہی ایڈیٹرس گیلڈ آف انڈیا نے ایک بیان جاری کیا تھا کہا تھا کہ آندھر پردیش کے دو نیوز چینلوں ٹی وی فائی ور ای بی این پر اگھوشید بیان لگانا چھنٹا کا وشہ ہے وائی ایسار سرکار سے اپیل کی گئی تھی کہ ایسا کرنا پریس کی سوطنترتہ پر حملہ ہے ستمبر دستاریک کو دستاریک شاہ میں ان کو پر ایک بار حملہ ہوا سچنا رینا he escaped from that وہ سیدھا سیدھا جا کے تونی پولیس ٹیشن میں تونی رورل پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ دیا ادھر سب انسپیکٹر کمپلینٹ لینے کے لئے انکار گیا تھا یہ سچنا رینا کا بھائی چوٹے بھائی وہ فائیبلی میمبرز وہ کمپلینٹ مردر کے بعد وہ کمپلینٹ لے بیا وہ کمپلینٹ میں وہ لوکل MLA دادشتری راجہ YCP MLA he is from YCP the ruling party of Andhra Pradesh سو تونی پولیس now they registered a fire on 5 persons that is 1 plus 4 that is MLA and 4 of his henchmen پریس کی سوطنترتہ کا سوال آپ کی سوطنترتہ کا سوال ہے بھارتی میڈیا پر نظر رکھئے آج کل ایک سروے آ رہا ہے کہ کس چینل پر پاکستان اور ہندو مسلم ڈیبیٹ ہوا زیادہ تر اور روزگار اور ارث ویبستہ کی خراب حالت پر ایک بھی ڈیبیٹ نہیں ہوا ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے پرائم ٹائم میں اس بار ایکزٹ پول پر ویشلیشن نہیں دکھایا ایک بار کے لیے ہی سہی ایسی خوشی بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی چیزوں سے چینلوں پر جنتہ کی سٹوری کے لیے جگہ نہیں بستی ہے دھیان رکھئے گا ایم سی ڈی کے ہزاروں شکشک اپنے نیوکتی کے لیے کئی دن سے دھرنا دے رہے تھے آج دلی ادھینستہ سیوہ چین آئیو کی سکریتہ سے انہیں رہت ملی اب جوائننگ ہو جائے گی مگر ان شکشکوں نے دیکھ لیا کہ وہ سنکھیا میں ہزاروں تھے باوجود اس کے ان کی آواز کسی نے نہیں اٹھائی کیونکہ میڈیا ہندو مسلم میں لگا ہوا تھا جوائننگ کوئی آنسر نہیں کس لئے جوائننگ روک دی گئی ہے میں ریگولر پڑھائی کر کے آئیو انہوں نے جو پروسس دیا میں نے پورا پولو کرے پروسس کو انہوں نے گھر آکے تو جوائننگ نہیں دی میرے کو میں نے یہ جوائننگ کمائی ہے تو کہاں ہے میری جوائننگ کوئی تو آکے بتائیں چھے راتیں سات دن ہو گئے ہم یہی بیٹھیں دن رات یہی بیٹھیں ہمارے ساتھ بہت ساری کروچس والے دن سے مہیلاو نے یہی پہ کروچس بنایا آج میرا خود کا ایویشنی کا ورث ہے لیکن میں پھر بھی یہاں بیٹھوں اور کوئی افیشل نہیں آرہا ہم سے ملنے تک نہیں آرہا even لیٹن میں کوئی اوڈر نہیں ہے نوٹ ایم سیڈی میں جوائننگ ہو گئے سیم پیپر سیم اگزام سب کچھ ہم نے پرکریہ سیم کیے تو اوڈر نہیں دے رہے جبکہ نوٹ ایم سیڈی میں بچوں کا ایک ہفتہ ہو گیا سکول جوائننگ کی ہمیں کیوں جوائننگ نہیں دی جارہی ہماری جوائننگ کو کیوں روکا گیا ان کو پندرہ سے جوائننگ دینی تھی لیکن چودہ تاریخ کو ایک فیصلہ آیا کیاٹ کا جس کی وجہ سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لیٹر جوائننگ ان کی سٹرول کر دی ساؤت دیلی منسپل کورپریشن ریکروٹنگ ایجنسی ہے ہمارے تینوں کورپریشن میں ان سے بھی باتچیت کی اور ان کی انسار ہم نے جیسا انہوں نے کینسلیشن آرڈر ایشو کیا ہم نے بھی کینسلیشن آرڈر ایشو کیا بہت کشو بہت کشو بہت کشو بہت کشو انڈی ٹی وی رویس کمار جی کو تہہ دل سے دنیا انڈی ٹی وی کو تھانکیو انڈی نیو تھانکیو تھانکیو دلی میں رہڑی پٹری والے ویروت پردرشن پر ہیں ان کا کہنا ہے کہ نگر نگم کی ادھکاری ان پر اتیا چار کر رہے ہیں سڑک کنارے رہڑی پٹری لگانے پر انہیں پریشان کر رہے ہیں یہی نہیں سٹریٹ وینڈر سیکٹ دوہزار چودہ پر چودہ پر چودہ پر عمل کیلئے نگر نگم کی ادھکاری ان کے ساتھ باتشت کرنے کو تیار نہیں اسی سب کو لے کر دلی کے سیوک سینٹر پر رہڑی پٹری والے ویروت پردرشن پر بیٹھے سوشیل مہا پاتر ان سے ملنے گا ہے ملنے نگر نگر ہائی 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 پٹی والا کو جاننا بند کرو بند کرو ہائی 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 تیری پٹی والا کے لئے کام کرتی ہوں ناسمی سے جڑی ہوئی ہمارے چھتر پرانے بریج کے پاس جو پیچھے کھیت ہری سبجیوں کا کام کرتی کام کرنے کے بعد پریبار نہیں چلتا اس کے بعد کھیت سبجیوں سبجی فٹ پر لگاتی بیچ کری پریبار کے بچوں کا پالن پوشن ہوتا ہے لیکن دو سال سے فٹ پال پلیس ہٹا رکھا کمیشنر سے بات کی پلیس کے ادھکار میں نہیں لیکن دیکھا گیٹ ہمارا بھگا دیتا ہمارا لیسن چی کیا کرتے بجار لگاتے مینہ بجار جمع مجید میں سر کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا ہوا کس چیز ہمارے ساتھ پٹری ملنے سر جی کوٹ چے آرڈر ملنے کے بات جو ہے انہوں نے سارا سامان سارے جیسے تیسے کر کے اٹھا کر لے گیا اور ایک مہنا چھے دن ہو سارے اٹھا چیز کس چیز دکان لگاتے سبجی سبجی بنتی لگاتے سارے پٹری لگاتے سارے کرنے مال بگا دو پولیس سالے کہہ رہا تھا کتنے سالوں سے آپ کر رہے تھے ہمیں سادی کھا 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 رہا پولیس آلے آٹھا آس یہ باگ کی نہیں پٹری ہم تو لگائیں گے ہم تو لگائیں گے ہم تو گری آدھ نئی ہم کھا جائیں گے